دوسرا علامہ صاحب آپ نے درمیان میں ایک بات کی ہے کہ اس ڈاد آپ بھی نظر میں بلکل باطل ہے نا جی تو اس میں انجنئر محمد علی مرزا جلمی صاحب کی بھی ایک دلچسپی کے بڑی بات آپ نے کار دی ہے کیونکہ وہ تو اس بات کو بطور وہ اس کو کہتے ہیں بطور فقی یہ فقی بیسیکلی دی جاتی ہے جب کسی کو مرض ہوتا ہے نا میدے کا تو حکماء جو ہوتے ہیں نا طبیب جیسی قدیم جو یونانی یا انڈین جو طبیب ہوتے تھے نا وہ فقی دیتے تھے تو انجنئر صاحب کہتے ہیں میں آپ کو الزامی جواب دوں گا جس سے آپ کو فقی تاکہ آپ کا بالکل آزمہ سیٹ ہو جائے آپ کو پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو انہوں نے فقی آدھ سنت علماء کو دی ہے کہ جو اطاعت کے قائل نہیں ہیں انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بڑے ظلم کی آپ بات کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں جو بے شمار ایسے میڈیکل سے ریلیٹیڈ مسائل پیدا ہو چکے ہیں خاص طور پر میڈیکل کی مثالوں نے دیا بے شمار مسائل ہیں جو کہ جو آل سنت والجماعت کے جو چاروں مشتہدین کلاتے ہیں بڑے آئیمہ کرام جو آل سنت کے کلاتے ہیں تو ان کے دور میں تو وہ مسائل ہی نہیں تھے تو وہ کہتے ہیں آج آپ کے جو علماء مجبور ہو گئے ہیں نا کہ اس کے بارے میں فتوہ دیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں یہ آرگن ڈونیشن کا کیا مسئلہ ہے اس طرح کے ایک نہیں بے شمار پرابلمز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں دکھاؤنا کہ کام پہ قدیم آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس ثبوت مجود ہے تو آپ آج اشتاد کر رہے ہونا تو آپ کے جو آل تشیول میں وہ تو اشتاد کو کرتے ہیں تو انجنئر صاحب تو ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ اچھی چیز ہے کہ اشتاد ضروری ہے آل عدیث بھی کرتے ہیں تو آپ سے اس پر کے بڑی عجیب بات لگی کہ آپ اشتاد کے قائل نہیں ہیں تو جو دور جدید میں مسائل آئیں گے اس کو پھر آپ کیا حال کریں گے آپ کے پاس کیسے حال ہوگا سوائے اشتاد کے کیا کریں گے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دین کامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل ہے اور احادیث میں بلکہ قرآن مجید میں ذن جس کو گمان کہتے ہیں اس کی پیروی ذن کا حق سے گمان کا حق سے کوئی واسطہ ہی نہیں آپ کو یقین کے اتباع کرنی چاہیے گمان کا اتباع نہیں کرنی چاہیے یقینی وہی ہے جو قرآن میں ہیں اور احادیث سہی ہم ہیں اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو ہمارے مذہب کے مختابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارہ جانشین ہیں جن کے پاس وہی علم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو امت کو ان سے اگر روجو کریں تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کوئی چیز قرآن میں ہے تو اجتہاد نہیں ہے اگر اللہ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو تم اس طرح اوضو لے لو آواز بہت انچی آ رہی ہے اچھا کیونکہ آپ کے جانب سے شور بہت آ رہا ہے تو میں آپ کا آڈیو لو کرتا ہوں جب بولیں گے تو میں آپ کا آڈیو کھول دوں گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو میرے عزیزو اجتہاد کے متعلق بات تفصیل سے کرنی ہوگی اگر ایک چیز قرآن میں موجود ہے تو وہ اجتہاد نہیں ہے اگر آپ قرآن ایک بات بتاتا ہے اگر کوئی اس کو اجتہاد بھی کہہ دے نا تو اس سے ہمیں کوئی پروائی نہیں ہے اس سے کوئی مشکل ہی نہیں ہے اگر اللہ نے ایک چیز قرآن میں فرمایا ہے تو آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ اجتہاد ہے وہ اچھی بات ہے اگر ایک چیز سنت میں موجود ہے وہ بھی اگر اس کو آپ اس پر عمل کریں وہ تو واضح بات ہے سنت پر عمل کریں اسلام یہی ہے اسلام اس کے علاوہ کیا ہے لیکن لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ قرآن میں نہ سنت میں آپ اس کو اپنے عقل سے بناتے جائیں یا کسی قیاس کر کے بنائیں کسی اور چیز کو دیکھ کر بنائیں اس کا نام ہے اجتہاد اب بحث مفصل ہے کہ کیا یہ مشروع ہے شرعی ہے یا غیر شرعی غیر شرعی ہمارے نزدی ہمارے اہل بیت تاہرین میں نے میرے تو بہت سارے تقاریر ہیں میں نے شیعہ علماء کو چیلنج دیا ہے میرے واضح بیانات ہیں وہ تو میرے بات کو رد نہیں کر سکتے ہیں شیعہ علماء بس وہ ایک راستے پر چلے ہیں وہ اس وقت واپس نہیں آ سکتے ہیں تو عزیزو یہ اس بات کی کوئی گنجا اس کی کوئی شرعیت ہی نہیں ہے یعنی جماعت میں ابھی کیونکہ انجینئر مرزا صاحب نے کہا تھا کیونکہ ہمارے پاس اجتہاد ہیں ہمیں امام کی ضرورت نہیں اگر عالم علماء اجتہاد کر سکتے ہیں تو پھر امام کی کیا ضرورت ہے یہ مولی اسحاق صاحب نے بھی یہی کہا تھا تو میں اس کے متعلق ابھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ تبارک وطاللہ میں مفصل تقریر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو اجتہاد کا نعرہ لگاتے ہیں یہ جماعت مخالفین میں بھی جو ہمارے اہل قبلہ مسلمان بائی ہیں ان کے مذہب میں بھی یہ ایک مسلم بات نہیں ہے ان کے بہت بہت بڑے علمات ہیں مثلا خود بخاری خود مسلم خود احمد ابن حنبل یہ لوگ اجتہاد کے بہت مخالف تھے اس کے مقاولے میں ابو حنیفہ کا مذہب مذہب رائی جو اشتیات کے چیمپئن ہیں اور یہ لوگ کرتے ہیں یہ ان کے درمیان سخت کشمکش ہے اور کس کی بات سے یہ بارحال بات کسی کی بھی ہو ان کے مذہب کے مطابق سے یہ ہو یہ بات یہ ہے کہ ایک متنافضہ عامر ہے ان کے مذہب میں مسلم بات نہیں ہے ہمارے مذہب میں تو اہل بیت تاہرین علیہ السلام نے اس باتوں سے سختی سے منع کیا ہے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کہ نہ تو مجتحد کا قول کسی کے لئے حجت ہے اور نہ اجتہاد بر رائی یہ حکم حکم اسلام ثابت کرنے کے لئے کوئی طریقہ کار ہے اگر کوئی طریقہ کار ہے تو صرف قرآن و سنت ہے ہمارے پاس الحمدللہ ہمیں اپنے مذہب کے مطالق بات کر سکتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں الحمدللہ احادیث اتنے زیادہ ہیں نصوص اتنے زیادہ ہیں امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف نے فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَرْجِعُوا فِيهَا الٰى رُوَاتِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ کہ میرے بعد میرے غیبت میں اگر کوئی آپ پہ ایسے عمر تاری ہو جو جس میں آپ حکم جاننا چاہیں تو رواتِ احادیث سے روجو کریں مجھ سیدین سے نہیں فرمایا اہلِ فتوہ سے نہیں فرمایا اہلِ رائے سے نہیں فرمایا محدثینِ کرام سے روجو کریں جو راویانِ حدیث ہیں کیونکہ یہ میرے نمائندے ہیں آپ پر اور یہ میری لسانِ حجت ہیں آپ پر آپ ان سے حادیث قبول کریں تو عزیزوں ہمارے پاس الحمدللہ کیونکہ نصوص کی کمی نہیں ہے نصوص یا کوئی بھی حکم آ جائے یا وہ یا اس کے لئے خاص دلیل خاص موجود ہے یا اس کے لئے عام دلیل احادیث میں موجود ہے جو بھی مسئلہ ہو یا وہ عام دلیل میں شامل ہے یا خاص دلیل میں شامل ہے اس لئے ہمارے لئے کوئی کوئی علمیہ نہیں ہے کوئی علمیہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے ہمارے لئے وہ احادیث نصوص اتنے زیادہ جب نص زیادہ ہے جیسے معاذ ابن جبل نے کہا وہ ایک ضعیف حدیث ہے آپ لوگوں کے ہاں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرو گے یمن جا کر اس نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو پہلے میں قرآن پر عمل کروں گا پھر میں سنت میں دیکھوں گا کوئی حکم ہے اگر وہ نہ ہوا تو پھر اشتہدو بررائی ولا آلو میں اشتہد بررائی کروں گا اور اس میں بہت اچھی طرح کوئی تقصیر نہیں کروں گا کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا تو اس میں بھی یہی طور ہے کہ پہلے قرآن پہ پھر سنت پہ اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے اگر اشتہاد بررائی تو کیونکہ ہمارے پاس نصوص اتنے زیادہ ہیں تو اگر واقعا کوئی شخص منصف ہو تو اشتہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ بالاکس یہ چیزیں ہمارے حادیث میں ممنوع ہیں لیکن یہ بات جو میں نے کہا ہے کیونکہ ابھی لوگ اتنے مخالف راستے پہ چل چکے ہیں یعنی یہ اشتہاد صدیوں تک شیو میں تین ہی شیخ توسیر رحمہ اللہ جنہوں نے فقہ میں پہلی کتاب لکی المبسوت ان کا بات تو یہ ہی ہے کہ ہمارے مخالفین ہم پہ ان کے مقدمے میں ایک بہت طویل چپٹر ہے کہتے ہیں ہم ایسے دور میں رہتے ہیں سنہ چار سو پچاس چار سو اسی میں ان کی وفات ہے کہتے ہیں ہمارے مخالفین جو ہیں وہ ہم پہ تانہ لگاتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس فقہ نہیں ہے فقہ نہیں ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیوں ہمارے پاس فقہ نہیں ہے اس لئے ہمارے پاس علم فقہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس نصوص بہت زیادہ ہیں احادیث بہت زیادہ ہیں اشتہاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں اس لئے کہ مخالفین ہمیں تانہ دیتے ہیں تو میں کتاب علم مبسوت لکھ رہا ہوں علم فقہ میں اور وہ علم فقہ انہوں نے شروع کیا تو یہ اجتحاد جو ہے فقہ ہمارے معاشرے میں صدیوں تک تو نہیں تھی اب مجھے شیعوں کو یہ باتیں نہیں معلوم شیعہ علماء کو نہیں معلوم شیعہ عوام کو یہ نہیں معلوم یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ میں کوئی نیا دین لے گا ہوں بلکہ بالعاکس وہ جس باتوں کو مسلم سمجھتے ہیں یہ دین میں بدعاتیں ہیں یہ دین میں بدعات ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کون کہتا ہے کہ یہ بدعات ہے اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے کچھ فرمایا ہی نہیں ہے کہ ایک اور طبقہ بھی ہے کہ ان کے اقوال آپ کے لئے حجت ہیں روکون مجتہدین یہ سب بکواس ہیں یہ سب جھوڑ ہیں بہتان ہیں شیعہ احادیث میں بھی اور جماعت مخالفین کے احادیث میں بھی یہی ہے کہ تم کلام اللہ کلام الرسول اور اہل بیت تاہرین حدیث ازاقل ان کے فرامین پر عمل کرو اس کے علاوہ کوئی کسی اور کا کلام حجت نہیں ہے جی ہاں علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو احادیث سنائیں احادیث پڑھائیں احادیث کی شرح کلام معصوم لوگوں تک پہنچائیں ٹھیک ہے نا جی جناب معاف کیجئے گا فرمائیے بھائی معاف کیجئے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو مختصف سا جواب دے دیں معاف کیا ہمارا ٹائم کافی لاغ گیا نا اسی پر حتمان آپ کے پاس محسوس موجود ہیں مجھے آپ بتائیں گے کہ عام اہل سنت تو اس میں بلکل میں محدود علماءہ لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سا ہوں کہ عنہ سنت کے پاس جگر کی پیونتکاری کی کوئی عدیث نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں یہ مسئلہ پیش ہی نہیں آئے تو آپ کے پاس کیسے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اگر اس کی دلیل خاص نہیں یہ دلیل عام تو موجود ہے مثلا فرمایا کہ لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام فرمایا کہ رفع عن امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت سے نو باتیں نو باتیں مرفوع ہیں ان پہ کوئی گرفت نہیں ہے اے ان میں سے ایک ہے وہ جو انسان اس میں مزتر ہو جائے ایک ایسی بات ہو جائے آج پیش آ جائے آپ کو جس میں آپ کو استرار ہے مثلا آپ مر جائیں گے کلیجہ آپ کا جو ہے کلیجہ آپ کا خراب ہے کلیجہ اگر اس کو چینج نہ کیا جائے تو آپ مر جائیں گے تو یہ استرار اس کو کیا کہتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میرے امت میں سے نو باتیں ہیں جو مرفوع ہیں یعنی روز قیامت اللہ یہ انجام بھی دے نا روز قیام اس میں حرام بھی ہو انجام دیں تو وہ روز قیامت آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا اس سے اس میں سے یہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی بات میں مستر ہو جائیں مثلا آپ کے جگر خراب ہے جگر اگر اس کے آپریشن نہ کیا جائے تو آپ مر جائیں گے ٹھیک ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں اس کے لئے نصح خاص نہیں ہے لیکن نصح عام موجود ہے یہ جناب یہ تو اجتاد ہے جو آپ اجتاد ہی کر رہے ہیں اس کو اگر آپ اجتاد کریں اس طرح آنکھوں پر اگر کوئی بات نصح میں موجود ہے عزیز اگر کوئی بات نصح میں موجود ہے ایک قائدہ ہے مثلا عام قائدہ ہے کہ اگر آپ کبھی بھی مزدر ہو جائیں میں مر جاؤں گا اگر میں پانی چوری نہ کروں تو یہ میرے لئے جائز ہے کہ میں کچھ پانی چوری کر کے پانی پھیلوں ٹھیک ہے نا تو یہ اگر آپ اس کو نام اجتاد رکھتے ہیں ایسے اجتاد ہمارے سر آنکھوں پر یہ اجتاد نہیں ہے لیکن آپ اگر کہتے ہیں اجتاد یہی ہے تو میں اس کا مخالف نہیں ہوں ایک ایسی چیز جو نصح میں موجود ہے ایک قائدہ عام ہے اس کو آپ تدبیغ کرتے ہیں جزئی امور پر یہ سر آنکھوں پر یہ اس کو ہم مانتے ہیں لیکن وہ چیز جس کا سرے سے ہے ہی نہیں ہے مثلاً اس سرے سے ہے ہی نہیں ہے کہ الیکشن کرانا ہے کہاں الیکشن کرانا ہے بھئی حدیث کہاں الیکشن کرانا ہے یہ حکومت بنائے حکومت اسلامی ہے خمینی صاحب نے کانسٹوٹیشن لکھایا ہے فرانس سے فرانس کا کانسٹوٹیشن فارسی میں ترجمہ کر کے ادھر لگایا ہے جو شاہ کے جو اختیارات تھے اس کو چینج کر کے اس کو اپنے لئے لکھایا ہے ولی فقی ٹھیک ہے نا اور تو کوچھ نہیں کیا اس نے اس کا نام لگ دیا حکومت اسلامی یہ چیزیں جو ہیں یہ بدعت ہیں یہ اجتحاد ہے اور یہ ان چیزوں کا ہم کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے مثلاً ہمارے علماء کہتا ہیں کیا کہتا ہیں میں مثال دیتا ہوں کہ ہر مقلد کے لئے واجب ہے کہ وہ یا تقلید کرے یا اجتحاد کرے یا احتیاط کرے حدیث دکھاؤ اس کے حدیث دکھاؤ حدیث دکھاؤ وہ کیوں حدیث پہ عمل نہیں کر سکتا کیوں نہ اجتحاد کرے نہ تقلید کرے علماء اس کے لئے حدیث شرح کرے اس کے بجائے مسائل بولیں پتوے بولیں اس پہ حدیث پہ عمل کریں تو یہ اجتحاد کا نام ہے مثلاً کہتا ہے کہ اگر مرجے کو خمس نہ دو تو خمس قبول نہیں ہے حدیث دکھاؤ کوئی حدیث ہی نہیں یہ اجتحاد ہے جو چیز نہ اللہ نے فرمائے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس کو شیعہ عوام کے گردن پہ اسلام کے نام پہ لگا دو اپنے بدعات کو اور کہہ دو کہ اس کا جو مخالف ہے وہ کافر ہے وہ زندیق ہے اور وہ اسرائیل کے ایجنڈ ہے بھئی اور جناب علیو الاحسن بھائی